اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خریہ سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اپنے علی خانہ کے ساتھ خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ہوں گے ناظرین آج ہم جس میڈیسن کے بارے میں بات کریں گے وہ ٹیبلٹ گینٹ آن تو گینٹ آن ٹیبلٹ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میرا چینل کنگ آف میڈیسن سبکرائب کر لیں بیل ایکن کو ہر کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ تک ساری سے پہنچ سکے تو ناظرین بات کرتے ہیں گینٹ آن اوڈی کے بارے میں گینٹ آن ٹیبلٹ ناظرین یہ ایبیٹ فارما کی پروڈاکٹ ہے اور یہ بہت اچھی میڈیسن ہے اس کو آپ میڈے کی تضابیت کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کے ساتھ پلٹی میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ ناظرین اگر آپ کو پیڑ میں مروڑ پڑتا ہے اس میں استعمال ہوتی ہے سینے کی جلنگ میں استعمال ہوتی ہے میڈے میں سب سے زیادہ جو تضابیت زیادہ ہو جاتی ہے اس میں ناظرین استعمال ہوتی ہے اس کے ساتھ بدعظمی کی وجہ سے پیڑ میں جو درد ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتی ہے پیڑ میں مروڑ پڑتا ہے ناظرین اس میں بھی استعمال ہوتی ہے اس کے ساتھ ہماری آنٹوں میں جو ہے وہ عرکت جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے ہمارا پکھانا جو ہے وہ صحیح جو ہے ٹائم پر خارج نہیں ہوتا اس میں یہ ٹیبلٹ استعمال ہوتی ہے یہ آنتوں کے جو ہوتا ہے اس کو بطر بناتی ہے اس کے ساتھ ناظرین چھٹے ڈکار آنا میدے میں تضابیت ہو جانا یا سینے میں جلن ہونا اس میں ناظرین یہ ٹیبلٹ استعمال کروائی جاتی ہے تو ناظرین اس کا جو سب سے زیادہ فیدہ ہوتا ہے وہ میدے کی تضابیت میں میدہ کی تضابیت جو ہوتی ہے اس میں یہ سب سے زیادہ اچھا کام کرتی ہے آپ کے میدے میں درد ہو گیا ہے اس کے لئے آپ اس کو استعمال کر سکے اس کے لئے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے تو ناظرین آپ بات کرتے ہیں کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کتنی عمر کے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو ناظرین یاد رہا ہے کہ سولہ سال سے کم عمر کے لوگ اس ٹیبلٹ کو ہرگر استعمال نہیں کر سکتے اور اس کے سولہ سال سے جو عمر کے لوگ ہیں وہ اس کو ٹیبلٹ کو صبح شام کھانے کے بعد آپ استعمال کر سکتے ہیں اور ایک بات نوٹ کر لیجئے گا ناظرین جو ماہیں بچوں کو نوت پلاتی ہیں یا کوئی حملہ عورت ہے وہ ہارے گیز میڈیسن کا استعمال نہ کریں تو ناظرین اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی تو ناظرین اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ زیادہ تو نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ مطلی ہوتی ہے ڈائریہ ہو جاتا ہے بعض رفعہ جو پیٹ کا درد پہلے ہوتا ہے جس کے لیے ہم میڈیسن لیتے ہیں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے تو ناظرین یاد رہے ہیں کہ کوئی بھی دوائی استعمال کرنے سے پہلے اپنے مطلقہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور ڈاکٹر کی گرمیشن کے بیاد کوئی بھی میڈیسن استعمال نہ کریں اللہ حافظ